بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ اس وقت میں بڑی مالک سے بھائی لائف ہوں ایک مکتب کے سامنے دیکھنے آپ تو یہاں سے میں انفرمیشن لے رکھا ہوں جن بندوں کی ابھی تک چھوٹی یا وزر ویزا وغیرہ یا اکامہ وغیرہ نہیں بڑے ہیں جو کہ نومے ماہ کی تیس طریق تک سعودی گورنمنٹ کے طرف سے اعلان ہے تو جن بندوں کے بہت سے بندوں کے نہیں بار رکھیں آپ بھائی مجھے کمین کر رہے ہیں تو نیو ویزا والے وزر ویزا والے یعنی کہ اکامہ جن کا نہیں بڑا ہے جن کی چھوٹی نہیں بڑی ہے مکمل میں تفصیل جہاں سے پوچھ رہا ہوں تو آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں پھر جی تو ابھی ہم مکتب سے نکلے ہیں میں آپ بھائیوں کو ابھی کسی جنگ پر بیٹھ کر مکمل تفصیل سے بات سمجھاؤں گا کہ آپ کا اکامہ چھوٹی یا ویزا 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 ویگرہ ابھی تک نہیں بڑا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا مکتب والا یہ بندہ ہم کو کیا بور رکھا ہے یہ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ میں ویڈیو میں یہاں کے شیئر کر دیتا ہوں جی تو بھائی ابھی میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہوں آپ کو تفصیل سوڑی میں سمجھا دیتا ہوں میرے ایک دوستہ جی پاکستان میں وہ ہم کو بار بار کمینٹ کر رہا تھا کہ بھائی میرا اکامہ نہیں بڑا ہے چیک کرو اپشر کے اوپر اس کا جو اپشر کے جو اکاؤنٹ یعنی جو پاسورڈ آتا ہے اس نمبر کے اوپر وہ یہی پر تھا ہم نے اس کا اپشر اوپن کیا ہے جو آپ کو پتہ ایک کوڈ آتا ہے اس کے نمبر پر آیا ہے ہم نے لگایا اس کا اپشر اوپن ہو گیا ہے اپشر ہونے کے بعد اس بندے کا ہم نے دیکھا ہے نہ تو اس کا اکامہ بڑا تھا نہ ہی اس کی چھوٹی بڑی تھی آٹھویں ماہ کی اکتیس طریق تک بڑے ہوئے تھے پچھلے شاہی فرمان کے اوپر جو اب بھی شاہی فرمان جاری کیا گیا تھا یعنی کہ نومے ماہ کی تیس طریق تک سبتمبر کی تیس طریق تک تمام اکامے اور چھوٹی بڑھا دی گئے تھے تو بھائی اس کا یہ نہیں بڑھا تھا اس کا کیا بہت سے بھائیوں کے سو میں سے پچاس پرسنٹ بھائی ابھی تک اکامے چھوٹی نہیں بڑھا ہے تو وہ بندہ مجھے کمنٹ کر رہا تھا اور اس کے اوپر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بہت سے بھائی مجھے بھی کمنٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے بھی چھوٹی اور اکامہ ابھی تک نہیں بڑھا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی میں ابھی بنی مالک جدہ میں یہاں پر مکتب بنے ہوئے جگہ جگہ پر میں پھر ایک مکتب میں گیا ہوں وہاں سے میں نے انفورمیشن لی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے ویڈیو میں شروع میں بتا دیا ہے وہ مکتب بھی یہاں پر شاید میں ابھی پھر سے آپ کو دکھا رہا ہوں تو مکتب والے سے ہم نے بات کیا کہ بھائی ہمارے بھائی کا جو کہ پاکستان میں مقیم ہے اس کا اکامہ نہیں بڑھا ہے ابھی تک اس کی چھوٹی نہیں ابھی تک بڑھی ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا پھر مکتب والے نے اس کا خود سے افشت چک کی ہے ہم نے اس کو دکھایا چک کی ہے اس نے بولا ہے بھی ٹھیک ہے اس نے بولا ہے کہ یہاں تو آپ اپنے کفیل کو یا کفیل کسی مندوب کو کسی سعودی کو یعنی کو بھائی مکتب عمل بھیج دے اس کے مسئلے کے لیے جوازہ بھیج دے مکتب عمل بھیج دے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ ہم نے بولا اگر نہ کوئی جائے تو یعنی کوئی سعودی یا کوئی مندوب نہیں ہم بھیج دے تو پھر پھر اس نے بولا ہے ہم کو کہ میں چار سو ریال ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں آپ بھائی کیا کریں چار سو ریال اس نے ہم سے مانگیا یہ میں چار سو ریال لوں گا میں اس بندے کا ایک بھائی فارم لکھوں گا یعنی کہ ایک درخواست لکھوں گا وہ ہم ادھر سے اپنا مندوب خود سے بھیجتے ہیں مکتب عمل جوازات وغیرہ میں تو وہ لے کر جائے گا وہاں سے اس بندے کا اپ ڈیٹ کروائے گا اس میں ایک سو سے دو سو ریال وہ بولتا ہے مکتب عمل کی کسی نہ کسی کوئی بھی کسی قسم کی فیس ہو سکتی ہے تو چار سو ریال بھائی اس سے کم وہ بولتا ہے میں نہیں لوں گا اتنے پیسے لوں گا آپ نے کروانا ہے تو ہو جائے گا آپ کا کم اگر نہیں ہوگا تو آپ کو چار سو ریال ہم واپس کر دیں گے تو ابھی میں بات کر لیتا ہوں آپ بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے جن کے ابھی تک اکامہ چھوٹی نہیں بڑے ہیں تو آپ بھائی یہ کریں صرف کہ اگر آپ کا کوئی یہاں پر دوست ہے آپ کا کوئی جاننے والا ہے آپ کا کفیل ہے آپ کی کمپنی ہے اس سے رابطہ کریں اس کو بولیں کہ بھائی جوازات میں جائیں ہمارا اکامہ چھوٹی ابھی تک نہیں بڑھا ہے اس کو اپ ڈیڈ کریں تو وہ آپ کا چھوٹی اکامہ بھائی جوازات سے جا کر مکتب عمل سے جا کر اپ ڈیڈ کروا سکتا ہے یہی ایک طریقہ ہے جلدی کیجئے اس کام کو میں کیوں بول رہا ہوں بھائی کہ انشاءاللہ تعلق کچھ ہی دنوں مینٹنسٹ پاکستان کی بہال ہونے والی ہیں پھر آپ بھائیوں کا اکامہ چھوٹی بھائی نہیں بڑھی ہوگی تو آپ کو یہ علیدہ سے پریشانی ہو جائے گی